خبر شامن کریں گے برازیل سے برازیل میں چھ سنٹی میٹر لمبی دم کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کو دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے یائر ملکی خبر سنہ ادارے کے مطابق برازیل میں چھ سنٹی میٹر لمبی دم کے ساتھ بچی کی پیدائش ہوئی جسے فوری طور پر کامیاب آپریشن کے ذریعے نکال دیا گیا ڈاکٹرز کے مطابق بچی کی پیدائش کے وقت دم جل سے ڈھکی ہوئی تھی جسے آپریشن سے ہٹایا گیا طبی جریدے کی رپورٹ میں اس بچی کی آپریشن سے قبل کی تصویر شیئر کی گئی ہے جبکہ بچی کی پیدائش تین سال قبل ہوئی تھی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچی کی پیدائش اسپائنا بھی فیڈا پیدائشی نکس کے ساتھ ہوئی ہے جس کے باعث ریڈ کی ہڈی کی نشو نماع متاثر ہوتی ہے بچی کی اس حالت نے ریڈ کی ہڈی میں خلاف پیدا کر دیا تھا ڈاکٹرز نے آپریشن کے ذریعے بچی کے اس سراخ کو بند کرتے ہوئے دم کو ہٹا دیا تاہم بچی کے دم بننے کی وجہ کو غیر ممولی قرار دیا برازیل میں بچوں کے ڈاکٹرز ساوپولا کے مطابق یہ دم لیمبو سکرال سے پیدا ہوتی ہے یہ وہ ایریا ہے جو ریڈ کی ہڈی کو شروعاتی سے جوڑتا ہے مہرین کی جانب سے اس دم کو انسانوں کی جھوٹی یا مسنوی دم کے طور پر تشکیز کیا گیا ہے جو کہ بظاہر دم لگتی ہے لیکن اس کی اصل وجہ ریڈ کی ہڈی اور ٹیومر کی خرابی ہے ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بیماری ایک دم سے مختلف ہوتی ہے جس میں پٹھوں خون کی شریعانیں اور اساب ہوتے ہیں لیکن ہڈیاں نہیں ہوتی